موسیقی ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آج آپ سے باتچیت ہوتی رہی ہماری مختلف باتوں پر عالمی جائزہ آپ کی خدمت پیش کیا اس کے بعد میں نے بیوٹیٹس بھی آپ کی خدمت پیش کیا امید کرتی ہوں کہ آپ یہ تھوڑا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی مدد ضرور ملتی ہوگی آپ کو گھر میں اور جب میں آپ کو ٹوٹکے بتاتی ہوں تو وہ بھی یقین ان آپ کے کام آتے ہوں گے لیکن سب کو جو ہے آپ سے باری پھر کہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو پیشنٹ ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے تو آپ اپنے جی پی سے جو ہے وہ ضرور روجو کیجئے اور پھر ہی کسی کوئی بھی جو ٹوٹکا ہے وہ استعمال کیجئے گا ویسے تو یہ بے ضرور اور جسے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے میں استعمال ہونے والی چیزوں والی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی علی بھائی آج آپ کی کچھ طبیعت جو ہے وہ ناساز محسوس ہو رہی ہے بالکل نیسے ہی ہے اور اس لئے علی بھائی کا جو ٹیمپو ہے تھوڑا سا لوگ ہے لیکن آپ دعا کیجئے کہ علی بھائی کی طبیعت بلکل ٹھیک ہو جائے تو یہ پھر وہ اسی ضرور شور سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ باتچیت کریں گے لیکن آج کافی اس کے باوجود علی بھائی آپ کے ساتھ آئے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں حالانکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے جی علی بھائی امید ہے کہ آپ تھوڑا سا تھوڑی سی باتچیت کر سکیں گے بالکل بالکل کریں گے اور تو جو آج کا ٹوپک ہے اس حوالے سے جی بالکل بات کریں گے آج ہم خوابوں کے بارے میں خواب جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں میرا طلب میں بیتے تو خوابوں کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں لیکن ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کھلی آنکھوں سے جو خواب دیکھے چاہتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بالکل میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اور وہ جب پورے نہیں ہوتے تو ان کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ خواب دیکھنا ہے خواب دیکھنا کو بری بات نہیں ہے مگر اس کو عملی جامعہ پہنانے کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کرنی چاہیے خواب تو پاکستان کا علامہ احبال نے بھی دیکھا تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے بھی دیکھا تھا اس کو انہوں نے عملی جامعہ بھی پہنایا مگر یہ کہ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے مگر خوابوں پر عمل کرنا انسان جب قوم خواب دیکھتی ہیں کہ وہ کس سمت میں اپنی ترقی کو لے کر جائیں گی تو پھر یہ کرپشن چور بزاری قوموں کے حقوق کو غصب کرنا اور مطلب یہ تمام چیزوں سے پھر ہم کو ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے کہ اب ہم نے جب ہم تیہ کر لیں کہ ہم نے ہمارے ملک نے کس طرف ہماری قوم نے سفر کرنا ہے تو پھر اس کو عملی جامعہ پہ جانا چاہیے اب خواب بھی دیکھے جائیں کہ جی اپنے ملک کو مارڈرن ورڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے اور تھرڈ ورڈ سے نکلا جائے ایٹمی قوت بن چکے ہیں ایک مارکٹ میں بھی شامل ہونا چاہیں اور چائنہ فری کوریڈور بھی ہو بزنس بھی ہو سب کچھ ہو یہ تمام چیزوں کا خواب بھی دیکھیں کوشش بھی انیشلی شروع ہو مگر اس کے ساتھ کرپشن ختم نہ ہو ظلم ختم نہ ہو اور مطلب اپنی چودرات ختم نہ ہو تو پھر اس طرح سے پھر خواب کو عملی جامعہ تو نہیں پہنے گا وہ خوابی رہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا تو یہ ایک عجیب بھیانک صورتحال ہے جو کہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ نعرے تو بہت لگائے جا رہے ہیں اور آپریشنز بھی ہو رہے ہیں کامیابی بھی ہے مگر جب تک بڑی مچھلیاں جو ہے وہ نہیں قابو میں آتی کیونکہ دیکھیں میں پتہ نہیں کسی سے بات کر رہا تھا تو اللہ انڈ آرڈر پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کافی حالات کراچی میں بہتر ہیں جب سے رینجرز نے آپریشن کیا ہے جو چھیڑا جھپٹی تھی ٹارگٹ کی لگتی اس میں کمی آئیے پہرے کالر کو شامل کرتے ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم سلام بہن آپ کو علی بھائی کو خوش آمدید شامدید کہتے ہیں آپ کو میرے پانی شکریہ اور وہ جو خوابوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے جو آنکھیں کھولی جو وہ خوابیں تو وہ سے پنجابی میں کہتے ہیں بلیلو چچرے نیا خوابہ ہونی ہیں وہ جو آپ کہہ رہی تھے کھولی آنکھوں سے جو خوابیں کہی دیکھتے ہیں تو پنجابی میں اس کا یہ معورہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے کہ میں وہی بلیلو چچرے نیا خوابہ ہونی ہیں کیونکہ وہ دا غرز ہوتھو تا کندی ہے یہ جو نا بات میں کل سے دیکھ رہا ہوں ہمارے پاکستان میں وہ درنے کے بارے میں جو کلیم کیا ہوا ہے مولانا فضل رمان صاحب اور اہم کیوں والوں نے اچھے برے سب میں ہوتے ہیں لیکن علی بھائی آپ نے جو کراچی کا آپریشن کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے دکانداری جب دیکھیں کہ ایک گھر میں اولاد بھی ہوتی تو ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی مختلف ہوتی ہے کوئی تیز طبیعت ہوتا ہے کوئی ماردار والا ہوتا ہے کوئی پیار سے مسئلت سے بات کرنے والا ہوتا ہے یہ جو پارٹی ایم کیوں تھی ان میں کچھ ایسے لوگ بھی آگئے جنہوں نے وہ ہمارے عزیز تلکات والے کراچی میں جو رہتے تھے پنجاب سے وہ مکان چھوڑ کر بھاگے تو جب پوچھا تو ایک بچی تھی اس کی شادی انہوں نے کی وہ جیس کا سمان بھی وہاں پہ چھوڑ کے آگئی اپنی جان بچا کے کچھ ان میں مافیا جو بن جاتے ہیں جیسے چودی سرور صاحب ابھی گورنڈر بنے تھے انہوں نے آ کر اوپن لی انکشاف کیا بلا ہو ایسے شخص کا جس نے نیشنلٹی بھی اپنی چھوڑ دی اور خدمت کرنے کے لیے گیا لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا آکے بتا دیا کہ وہاں پہ مافیا گورنمنٹ سے بھی زیادہ پاورپول ہیں جیسے کل ایک مافیا کے سولہ جو کردر درتا تھے نا ان میں وہ مارے ہیں انہوں نے اور یہ ہر شہر میں اب ہوگا انشاءاللہ آپریشن گورنمنٹ جو جنرل رئی صاحب ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ کون کون سے یہ سارے جو نا ان کے اوپر نشان لگے گا کہ کون ان کو فیور دیتا تھا اب بڑے بڑے جو نا برج جو نا وہ گرائے جائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ملے گا اور ان میں جو بتا مافیا تھے جو انہوں نے پکڑے وہ لمبا وہ گنجا وہ چھوٹا وہ یہ ان کے جو نام تھے وہ جب پکڑے گئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کول سدید سے قرآن کریم میں آتا ہے کولو کولن سدیدہ بات کھری اور سچ اور صحیح کرو جو اگلے کے دل پر اثر کرے تو اسی وجہ سے اسلام پہلا تھا وہ سچائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ارکم بنا ارکم کے گھر سے یہ جب تبلیغ پہلے چھپ کر ہوتی تھی جس ان اسلام ترقی پہ چلا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بھی امان لائے تو وہ اپنی بینوئی کو زخمی کر دیا لیکن جب قرآن کریم کو سنا اس کلام کو جب سنا تو پھر دیکھا کہ وہ تو سچی بات ہے تو یہ امان والوں کی باتیں حضرت علی کرم اللہ وآجو سب سے چھوٹے تھے عمر میں سب سے پہلے امان لے کے آئے سچائی یہ چیز ہے اور یہ ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اب ہر پارٹی میں یہ گھڑے بڑھ لیا ہے وہ سبہ صحابہ جائش محمد یہ سارے انہیں میں سے جو نکلے پھر تو انہوں نے یہ پاکستان میں تباہ و برباد کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ صرف انسان بھیجا ہے رائل شریف کی جو نہ صورت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک ابھی ترقی کرے گا خدا تعالیٰ کریں ان کے آدھ مضبوط کرنے چاہئے اور ان لوگوں کو پکڑ کے سامنے پیش کر رہے کہ جو جو اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو نہ حشر ہوگا جو ظلم کرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ ان کو پکڑے گا تو میں جاتے جاتے ہشیر پر ختم کرتا ہوں دو گھڑی سبر سے کام لو ساتھیوں آفتے ظلم تو جور ٹل جائے گی آہ مومن سے تکرا کہ طوفان کا رخ پلٹ جائے گا رت بدل جائے گی انشاءاللہ یہ رت بدلے گی خدا حافظ بلکل جو ہمارے کالر ہیں ظاہری باتیں مختلف نظریات اور مختلف اس کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے نظریات کی حساب سے ہی بات کرتے ہیں ہمارے کیا تھوڑا سا یہاں پر یہ فرق یہ ہے کہ عمیر محمد علیہ السلام کی ذات گرامی مطلب وہ ایمان لائے نہیں بلکہ ایمان مطلب ان کا نام لینا ہی ایمان کی دلیل ہے چونکہ خان کعبہ کے اندر آپ تشریف لائے اور مسجد میں آپ شہید ہوئے تو خان کعبہ میں آنا اور بطر مادر سے تلاوت قرآن کرنا تو یہ تمام چیزیں دلیل ہیں کہ وہ خدا کی بالکترین حجت ہیں حجت کاملہ ہیں آگے بڑھتے ہیں بات ہو رہی تھی ہماری خوابوں کے اوپر کہ جی مطلب ٹھیک ہے جہاں تک ضرب غصب چلنا ہے اور کل اس کو ملک عساق کو بھی اس کے آبا وشدات سے ملق کر دیا گیا دہشتگردی کا انجام بہرحال یہی ہوتا ہے اس نے بھی بہت سارے بے گناہ جو ہے وہ لوگوں کو خاک و خون میں نہلایا تھا تو بدترین حشر سے دو چار ہوا بہرحال یہ ہونا تھا مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ جو ہمارے تھوڑے سے تحافظات ہیں وہ یہ بات ہے کہ جب تک بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ نہیں پڑتا دیکھیں ان سب کو بنانے والے کون ہیں اور ابھی جب کالر سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ لائن آرڈل بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے میں نے ان سے یہ ایک عرص کی کہ بلکل صحیح ہے عام آدمی تک تھوڑا سکون ہوا ہے اس کی زندگی میں فرق بہنچا ہے مگر دیکھیں آپ یہ کہیں کہ کوئی جو لوگ جنائم پیشہ افراد ہیں ان کے لئے آپرشنیٹی بھی تو کیریٹ کریں کہ اگر معافی مانگتے ہیں تو وہ کیا کریں گے کیا کریں گے کالر کو شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم سلام علیکم سلام میری بہن یا علی مدد اشتلاق برساق شامل جی موسیق بھئی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد ہو اللہ پاک آپ کی توفیقات میں ضافہ فرمائے اور پاک پروردگار ہدایتی وی کو ترقی تا فرمائے ماشاءاللہ ایک تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمارے مومین کی فاضل فرمائے لیکن تھوڑی سی دل میں کمنہ بھی ہوئی ہے خوشی بھی محسوس ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے قوم میں شہوری بیدار ہوا ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ لوگ ایسے دیئے ہیں جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ بڑی مچنیوں کو ہاتھ ڈالیں تھوڑا سا پیچھے موسیق بھائی اگر جائیں تو یقین مانیں کہ یہ جو واصل جہنم ہوا ہے اس کا بیان ہے میڈیا کے اوپر بھی دیکھ لیں آپ جہاں بھی آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ ہمارے علامہ ناصر عباس مولتان صاحب جب مجلسیں پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا تھا یہ جو واصل جہنم ہوا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ شیطان کا نام لینے سے زبان جو ہے نا نفاق ہو جاتی ہے تو یہ شیطان کے پیروکار ہیں یہ یزید کے پیروکار ہیں تو یہ واصل جہنم ہوا ہے تو اس نے کہا تھا کہ جو ناصر عباس کو قتل کرے گا میں اس کو دو کروڑ روپیہ دوں گا اور آج اس کے ماننے والے اس کے پیروکار آج کہتے ہیں کہ آج شیطان خوش ہو رہے ہیں میں ان کے بھی بیان پڑھ رہا ہوں لیکن میڈیا کے اوپر آگے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں پتہ ہے ساری دنیا کو بتا ہے ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان کی میڈیا کو شرم آنی چاہیے لانت ہو ایسی میڈیا کے اوپر جو ایسے لوگوں کو سامنے آکے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اچھا ایک عمل ہے تو یہ سب کے لیے ہونا چاہیے ہم کسی فرقے یا کسی مسئلت کی بات نہیں کرتے اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسا بندہ ہے کوئی فرقہ پرست ہے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو ہم اس کی محالفت کریں گے موسی بھائی لیکن جو لوگ سرعام آکے ٹی ویو کے اوپر عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے سوش یا قتل کر دیا ہماری سنجری پوری ہو گئی تو آج وہ واصل جہانم ہوئے تو علی کے بغض میں جو قتل ہوتا ہے جو اہل بیعت کی محبت میں مارا جاتا ہے دیکھ لیں یہ آنڈا ریکارڈ بات ہے اس کی شکلیں نہیں پہچانی جاتی یہ بالکل حقیقت میں مبنی ہے تو علامہ ناصر صاحب کا ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ایک بیان آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ حق زہرہ وکیل زہرہ کا حق ادا کرتے کرتے ہم مار جائیں تو ہمیں خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوا کرتے ہیں خدا پاک ان سب لندیوں کو ایسے ہی واصل جہانم کرے تو یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ اسی کا ایک دوسرا بھائی وہ کہتا ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ بھی ایک خواب اور خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے دیکھتے رہے خواب جس کی آئی ہوگی وہی جائے گا لیکن جس کے اوپر لانت برستی ہے برستی رہے گی جس کے اوپر محمد اور آل محمد کا کرم ہوگا اس کو دنیا یاد رکھے گی یزید بھی آیا تھا حسین کو مٹھانے کے لیے لیکن یزید مٹ گیا یزید کے ماننے والے مٹ گئے آج دکھ مٹتے جا رہے ہیں لیکن حسین زندہ بات زندہ بات آج جگہ ہوتا رہا ہے حسین ہندو بھی زندہ بات کرتا ہے سکھ بھی زندہ بات کرتا ہے مسلمان بھی کرتا ہے جہاں انسانیت ہے وہاں حسین ہے جہاں نفرت میں ہاں جدید ہے جوہوں میں یاد رہے گا خدا حافظ یادی بدر شکریہ بلکل ایک اور کال شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام آپ سب کو بہت جراب مسیب زہر صاحب ساری تیم کو بہت سلام اور سب دن بہت اچھا گزرے سب کا آمین بہت شکریہ اور ساری ہماری پوری تیم کو بہت زیادہ ٹی وی جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے بہت ترقی ہو یہ آپ کا ٹوپک جو ہے خواب اور ہم جہاں خواب تو یہ خواب کہتے ہیں خواب و خیال یہ خواب جو انسان خیال رکھتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو خیال کرتا رہتا دن بھار سوچتا رہتا یا کچھ رہتا بعض وقت انہی میں سے کچھ آ جاتا ہے خواب میں خواب کے اندر آ جاتا ہے لیکن یہ خواب جو ہے کچھ سچے بھی ہوتے ہیں اور میرے بھی خواب کافی سچے ہوئے ہیں بہت سے جو ہوتا ہے جو اچھ مطلب یہ کہ جو اللہ کے بندے اچھے ہوتے ہیں اللہ کی طرف ہوتے ہیں جن کا دھیان اللہ ان کو ہنڈ دیتا ہے صحیح خواب میں اور وہ بات پھر نکلتی ہے اور تین درجہ ہوتے ہیں خواب کے تو شروع میں اگر انسان خواب دیکھے تو وہ تین چار پانچ سال بعد جا کے وہ خواب کی تابیر ملتی ہے اور اگر میڈ نائٹ کے بعد دیکھے تو وہ چار پانچ مہینے میں تین مہینے میں خواب کی تابیر آ جاتی ہے ہوتا زائجوں بھی ہونا ہے لیکن سہار کے وقت جو خواب دیکھئے وہ کہتے ہیں سچا ہوتا ہے اور وہ خواب ریسنٹلی ہونے والا ہوتا ہے کچھ اور یہ کچھ کسے ہوا ہے میرے ساتھ بھی تو وہ ایک قسم سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اللہ جو ہے وہ ایک گلو دیتا ہے انسان کو کہ کوئی بات ہونے والی ہوتی اس سے سمجھ جاؤ تم یا یا ایسا کرو تم یا ایسا کچھ ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہو رہا ہے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو خواب میں آتا ہے کہ تم نماز پڑھو یا یہ کوئی میرے آیا کہ یہ دعا ہے میرے آئی کہ حضرت اللہ و نعم الوکھلی یہ پڑھو تم یہ خواب میں آیا پانسو مرتبہ یہ پڑھو تو میں نے پڑھئی تو اس طرح ہوتا ہے بعض در تو خواب بعض در سچے بھی ہوتے ہیں ان پر دھیان بھی دینا چاہیے دیکھیں بہت سارے خواب سچے بھی نہیں ہوتے کیونکہ ہوتا لیے کہ بہت سارا لوگوں کو پیٹ میں خرابی اگر ہوئے تو وہ بھی خواب آ رہا ہے تو وہ انٹے سیدھے خواب آ جاتے ہیں کبھی کوئی شیطانی فلمیں دیکھ لیئے ہیں لوگوں نے بیٹھتے جیسے یا کچھ کر لیئے تو وہ بھی خواب آ جاتے ہیں تو وہ خواب شیطانی خواب ہوتے ہیں وہ اس کو دہان نہیں چاہیے پھر اگر انٹی کروٹ سے انسان لیٹا ہے اور وہ خواب اگر آیا تو وہ خواب سچے نہیں ہوتا ہے سیدھئی کروٹ سے اگر جو خواب دیکھتا ہے تو خواب سچے ہوتے ہیں اور اگر خواب میں انسان کو ایسا کچھ آیا بہت دڑھونا یا بہت کچھ ہے تو وہ سیدھئی کروٹ لے کے اور تین دسیتے ہتھوک دے تو وہ خواب ضرد ہو جاتا ہے پھر اگر ایسا دڑھوٹی خواب آیا ہے جیسے کہ قوم میں ہم در رہے جانے کچھ ہونے والا تو فوراً اٹھ کے پہلی کامی کرو صدقہ دے دو خواب کا کہ یہ ہمارے خواب کا صدقہ ہے تو وہ صدقہ ایسی چیز ہے میں بتاؤں گے ہر چیز کو کھا لیتا ہے اور وہ خواب جو آنے والی مسئبت ہوتی وہ تل جاتی صدقہ کبھی ہو جاتا ہے تو یہ خواب کو اہمیہ بھی دینا چاہیے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں انسان جیسے بیٹکے خواب آگئے ہیں میں لوگ رو رہے ہیں بیٹھے ہیں نہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن کسی عالم سے یا کسی اچھے انسان سے اس کو بیان کرو اور وہ جو حل بتا اس کے پر عمل کرو ہر ایک کو خواب بھی مت بیان کرو کیونکہ قابل انسان کوئی خواب بیان کرنا چاہیے جو کہ اچھی تابع دے سکے بہت خوبصورت بہت شکریہ اچھے ایک اور کرنا چاہتی ہوں آپ کی ضرورت میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ابھی میں خواب اس میں دیکھ رہی ہوں تو میں نیوز میں دیکھ رہی ہوں کہ کراچی میں یہ اسلامباد میں یہ ہو رہا ہے کہ بیچارے غریبوں کے گھروں کو بلڈرز لاتے بلڈرز سے منوار کیا جا رہا ہے تو یہ کتنا ظلم کی بات ہے اور میں یہ سن رہے ہیں ہم میری آواز میں سب سے یہ کہہ رہی ہوں آخر انہیں اللیگلی اگر زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو پاکستانی نہ وہ اور ان کا وطہ ہے نا یہ اور اگر کسی بھی زمین پر پاکستان کے جو کوئی رہنے لگیں لوگ جاتے تو ان کا وطہ نہیں وہ رہ سکتے ان کو رائٹ ہے تو وہ کہیں بھی جاتے ہیں رہ سکتے ہیں ان کو کوئی نہیں ہے گھر میں لینے کی یا تو ان کو ایک اچھی زمین بنا کر ان کو مکان بنا کر پہلے سے تیار کر دو ان کے لئے اور یہ کہہ دو کہ یہ مکام تمہارے تو یہاں سے اٹھ جاؤ یہ زمین ہمیں چاہیے اب تم اس مکان میں چلے جاؤ وہ بے سر و سامان لوگ بچارے میں دیکھ رہی ہوں نہیں اس پر کہ ان کی مکانوں کو ممار کیا جا رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں اور کوئی سہارا نہیں ان کے لئے کتنی زمین گولمنٹ کی ظلم ہے یہ اور کوئی اس کے پر آواز نہیں اٹھاتا یہ حیرت کی بات ہے کہ ان کو بچاروں کو ممار کر ان کو مکانوں کو درائیا جا رہا ہے بلکل ایسے لاتے اور ان کو کوئی جگہ نہیں دی جا رہی ہے وہ پاکستانی ہے ان کا حق ہے وہ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں وہی زمین ان کے لئے الارڈ کر دو وہ وہاں رہے ہیں چاہتے ہیں تو جیسے تم رہ رہا ہو اتنی بڑی کوٹیوں میں پاکستانی ہے ایسے ان کو بھی حق ہے جائے کہ پاکستانی کو جہاں چاہے رہ سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے ان کے لئے پابندی لگاؤ کہ نہیں یہاں تو نہیں رہ سکتے ہیں کہ وہاں نہیں رہ سکتے ہیں ہاں اگر روڈ کے لئے روڈ سے میں چاہیے تو ایک بات سریع کی چلو کہ یہ روڈ جا رہا ہے سڑاکستو ہے لیکن وہ ایک آبادی ہے آئے پاکستان کے میں ان کو حالت کیے جا رہا ہے ان کو بس یہی میں کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل صحیح کہا اور اللہ اسلام علیکم موسیقی بھائی آپ کو بھی سلام دقوی صاحب خوش آمدید موسیقی بھائی آپ کا اتنا خوبصورت ہے ایک افتہ کہنا تو یہ ایٹاپک ہتم نہیں ہو سکتا ایسا مسیح تاپکی لیے آج آپ نے تو سب سے پہلے موزی کا ذکر اس لیے نہیں آپ کروں گا اور ہم دوگوں کو کرنا میں نہیں چاہیے قرحیت قرحیت آرہی شکل سے اس کی نہیں وہ یزید کی فوج میں شمر کا ایک ساتھی تھا قرحیت ایسی نجس شکل قرحیت آرہی سوچ کے نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں یہاں ہوئے کہ شمر کی فوج کا شمر کا ساتھی تھا وہ شمر سے چاہت ملا اپنے نسل سے جاہ ملا اپنے مانتان سے جاہ ملا اب اس ایسے شمر کی فوج شمر کے ساتھی کے ساتھ بات کرنا ہمارے لیے میرے کے حال میں آپ اتنا ضروری نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آزبیت کے دشنوں میں ہم لانت بیجتے ہیں جیسے شمر اور یزید پہ لانت بیجتے ہیں اس کی نسل پہ لانت بیجتے ہیں ہم اس پر لانت بھیج سکتے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کا ذکر کریں بلکہ جب بھی بات کریں اس پر لانت بھیجیں وہ ہی میرے خیال میں کافی ہوگی اور میں یہ کہوں گا کہ آج آپ کا جو ٹاپک ہے خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ایک خواب ہوتے ہیں جو روحانی ہوتے ہیں ایک شیطانی ہوتے ہیں ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سارا دن کام کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے رات کو وہی فلم ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہے یہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں روحانی خواب ہوتے ہیں جو حضرت عبراہیم نے حضرت اسماعیل کے مطلق دیکھی اور انہوں نے اس کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دنبا بنا کے بیج دیا وہ روحانی خواب تھی شیطانی خواب وہ ہے جو سعودی عرب آپ دیکھ رہے ہیں اور یمن پر ممباری کر بے گناہ ہمار رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہے جو شیطان ہے وہ شیطانی خواب دیکھ رہا اس کے ذہن میں شیطانیت ہے اور جو خواب ہم روزانہ دیکھتے ہیں روزانہ کام کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں رات کو چلتے ہیں وہ ہمیں خواب نظر رہتے ہیں لیکن یہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں رہتے ہم جب اٹھتے ہیں صبح آدھے یا سارے بھول چکے ہوتے ہیں یہ وہ خواب ہوتے ہیں اور جس میں ہم بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا لیتے ہیں ہمیں فلان کو یہ کر دیں گے فلان کی جداد کھولیں گے فلان کی یہ چیز کریں گے یا ہمیں اللہ رات و رات امیر کر دے گا یہ خواب ایسے خواب ہیں جن کو خواب نہیں کہتے خیالاتی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو خیالاتی خوابوں میں جندگی بسر کرنے سے پہلے حقیقی دنیا میں آ جانا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ جب انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو جب اسے حقیقت میں بدا جلتا ہے کہ وہ ایک خواب تھا تو پھر وہ اس کو بھول جانا چاہتا ہے تو ایسے خواب جن کو بھول جانا ہوں ان کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس پہ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ وہ خواب ہیں جو انسان کو غلط راستے پہ بھی لے جاتے ہیں انسان کی سوچ کو بدل سے بھی ہیں انسان کو معضی اپرست بھی بنا دیتے ہیں انسان کو لالچی اور حسد میں بھی لے آتے ہیں ایسے خوابوں کے دیکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اب جب ہم حقیقی دنیا میں آگے بستے ہیں تو ہمیں حقیقت میں جو خواب ہیں ان کو دیکھنا چاہئے وہ خواب یہ ہیں کہ آپ روحانی خواب دیکھیں جب اللہ کے ساتھ آپ تک قائم کریں گے اللہ سے ناتا جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں بھی اور آپ کو حقیقت میں بھی اسے نمازے گا جو آپ چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو روحانی خوابوں میں ملیں گی اور جب آپ روحانی خوابوں سے زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا وسیلہ بھی بنائیں گے اور وسیلہ آوازد یہ ہمارے پاس ہے یا وہ وسیلہ بھی ہمیں مل جائے گا اگر ہم حقیقت میں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں آل محمد کو اور ان کے دار پر حقیقت پر جھک جائے اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے کہ انہوں نے ہمیں یہ دار دیا ہے تو یہ حقیقی خواب ہے جس خواب سے آپ کو ریلت بھی ملے گی آپ کو عزت بھی ملے گی آپ کو مقام بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا اور جب ہمیں اس خواب سے باہر نکل کے شردانی خواب کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں دنیا میں جو زلدہ تک دیکھ رہے ہو جو یہ پلس مقابل میں مر رہے ہیں چونکوں میں تباہ ہو رہے ہیں ان کی لاشیں جو ہیں بے شکل ہو کے مر رہی ہیں تو ایسے بے شکلوں کی لاشوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہ کہیں گے آج آخر میں ایک بات چھوٹی کہوں گا مجھے افسوس اس پاتھ کہتا ہے اب میں نام لینے سے بھی نکت رہوں گا اب نراض نہ ہو سکتا ہے آپ کی پالیسی ہو کہ کل شیغ رشید جیسے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ جی وہ اتنا بڑا مار دیا ہے انہوں نے اس کا ذکر نہیں ٹی وی پہ اس کا ذکر ہونا جائے تو جس طرح وہ دنیا سے گیا ہے اپنے بچوں کو بھی سال دے گئے مرا ہے اور بچے بھی اس کے دنیا سے ختم ہو گئے ہیں کہ اگر شیغ رشید کا تو پہلے ہی بچہ کوئی نہیں ہے اور وہ بھی میرے خیال میں سوچ اگر یہ ہی رکھتا ہے ایسے بڑو آدمی میرے خیال میں وہ بھی اپنے آپ کو سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا ہر شیطان کا انجام یہ ہی ہوتا ہے تینکیو جی میرے بھانی شکریہ جزاک اللہ بہرحال جو یہ ہے کہ جو یہ ایک کال شامل کر لے اس کے بعد پھر مل ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی علیکم السلام جی میں اپنا ہدایت ٹی وی پہ بات کرنی تھی آپ ملو آ سکتے ہیں جی آپ کون صاحب کہاں سے لائف ہیں آپ اچھا جمعہ جی عرفان شاہ بور رہا ہوں کوئیت سے جی فرمائیے میں اپنا میسیز اور بچوں کے ساتھ ازر کوئیت آیا ہوا ہوں اپنا جوید رجوی صاحب ہیں اور عرفان نکوی صاحب ان کے ہاں ٹھہرے ہیں اور ان کو میں نے انٹرڈیوز کروایا آپ کا ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ یہ آپ کے پروگرام بہت پسند کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے تو میری طرف سے مولانا اپنا دیل صاحب کو آپ دی صاحب کو علی شان بھائی کو سب کو بہت بہت سلام ہم یہاں بہت خوش ہے اور ویدر بھی جوائے کر رہے ہیں جی بھائی آپ میمبر ہیں ہمارے ہدایت کے میمبر ہیں اور آپ کے دوست میں نے اپنے دوستوں کو جوید ریجوی صاحب کو عرفان نکوی صاحب کو اور ان کی فیملیز کو بھی انٹرڈیوز کروایا ہے آپ کا جی بہت شکریہ ہاں جی ذرا آپ کو ان کو ذرا فنکشن سمجھا دیں کہ میمبر شیپ کا یہاں سے وہ کیسے نمبر لے لیتے ہیں آپ کو جو ہے آپ کا نمبر آپ کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں ہم آپ کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں پروگرام کے بعد جو ہے آپ کو کال کر گئے انشاءاللہ ہم آپ سے کانٹیکٹ رہیں گے اور یہ سب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا ہمیں علیکم و سلام ہم علیکم و سلام جب واپس آئیں گے پھر لیتر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ خدا حفظ جناب بہت شکریہ آپ مولا شہد و آباد رکھیں جی پہلے ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے آپی کال لیں گے اور آپ سے دوبارہ بات چیت کریں گے لیتز دیکھ ایک شورٹ بریک موسیقی